اسلام علیکم میرا نام ہے سامن مراد اور میں آپ کو خوش آمدیت کہتی ہوں ہمارے نئے شو میں جس کا نام ہے جھوٹ بولے کبوہ کارٹے اور میرا نام ہے مصب شاہد جو کہ میں ہوں بڑا پولاس آدمی تو میں اپنی بین سے لے کے آئے ہوں اس کے پاس کچھ سوال جو میرے جہین میں اٹھتے ہیں دونوں سائیڈوں کو دیکھ کے تو میرا آج کا سوال ہے سامن آپی آپ سے یہ میرا دوست ہے پولا وہ مجھے کہتا ہے کہ مریم نواز صاحبہ کو تو ڈیتھ کارل میں رکھا گیا اور ان کی ایک ویڈیو بھی ہے جو میں یہ جو مرے اسٹوڈیو والے پائی ہیں ان کو بلوں گا اسٹوڈیو والے پائی ذرا دکھانا وہ ویڈیو ایک چار پائی تھی میرے کمرے میں باتھروم اور کمرہ ایک اٹھا تھا اور جو لوگ تھے وہ یہ بات کرتے تھے مجھے پوچھتے تھے کہ آپ کو اگر کوئی تنگی ہے کوئی کسی چیز کی ضرورت ہے تو میں کہتی تھی نہیں اور یہ نہیں کہ میں کبھی میڈیا کے سامنے نہیں روئی میں اپنے ادھر سیل میں بھی کبھی اپنی بیچارگی کا احساس نہیں ہوا کیونکہ ایک جذبہ تھا ایک کمیٹمنٹ تھی کاؤز کے ساتھ اچھا جی ڈیتھ سیل میں رہ کے آئیں ہیں مریم سبدر صاحبہ کہتی ہے بھئی مریم سبدر پہلے تو نیب کے سیل میں تھی نیب کے حراست میں تھی اور پھر وہ گئی جیل میں جیل ذرا سٹوڈیو آپ کو دکھا دیتی ہے کہ سٹوڈیو ذرا جیل یہ دیکھئے جی کیونکہ وہ کسی جیل میں نہیں گئی تھی بلکہ ایک یہ کوئی گیسٹ ہاؤس تھا جس کو ان کے لیے جیل قرار دے دیا گیا تھا آئیے ذرا اندر سے بھی دیکھ لیں کہ یہ ان کا ڈیتھ سیل کیسا تھا ذرا دیکھئے یہ دیکھئے یہ جیل تھی اور ذرا میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ وہ جو ایک کمرہ تھا جس کے اندر باتروم بھی وہ کہتی ہیں وہیں تھا وہ ایک چھوٹا سا جو کمرہ تھا جس میں وہ شدید گر پچاس ڈگریز میں رہتی تھی تو جی یہ ہے وہ کال کوٹری جس میں مریم سبدر رہتی نہیں تو اب آپ یہ دیکھئے اور آپ مجھے بتائیے کہ کیا ان کی کوئی صداقت ہے اس بات میں کیا یہ کوئی بلکل وہ جو مرشد کہتے ہیں عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جی سیدھے مو سے جھوٹ بھوتی ہیں تو دیکھیں یہ تو وہ زمانے کی بات ہے نا جب کوئی انٹرنیٹ نہیں ہوتا تھا کوئی انفرمیشن نہیں ہوتی تھی اب تو یہ چیزیں اس طرح دیکھ جاتی ہیں پتہ چل جاتی ہیں تو دیکھ لیچے یہ جیل آپ کے کیسا تھا ویسے یہ جو دیکھ سل ہے وہ کون سے کرائم ہے جو مجھے کرنے پڑیں گے میں نے بھی ایسی دیکھ سل میں رہنا ہے یہ تو بڑی جیب سی کہانی ہوگی غریب سے کروڑوں ڈالر چھرائیں اور جا کے کچھ پینٹھاؤس خرید لے تو شاید آپ کو بھی اسی طرح کی جیل مل جائے ہمیں تو کوئی جی سٹور کے سامنے سے جوتی نہیں چھرانے دیتا کروڑوں ڈالر ہم نے کدھر سے چھرانے ہیں براہ چلیں جی بتائیے اور کیا کہتے ہیں بھولے صاحب آپ لوگ کہتے ہیں جی یہ جو مگائی کا سارا ہی رونا ہے یہ نئی گورنمنٹ پہ ہے لیکن ان کی تو گورنمنٹ اٹھائیس نومبر کو شروع ہوئی ہے اس سے پہلے تک تو عمران خان صاحب کے اپنے جو لوگ تھے وہ انہوں نے روکا ہوا تھا ان بیچاروں کو تو آپ کیسے کہتے ہیں یہ ان کی اوپر ذمہ داری ہے پاکستان کی تباہی کی تو کس نے کہا ہے کہ یہ اٹھائیس نومبر کے بعد شروع ہوئی ہے یہ ہماری جو مریم بی بی ہیں ان کا بیان ہے کہ اٹھائیس نومبر کے بعد ان کی حکومت شروع ہوئی ہے اس سے پہلے تو خان صاحب کے دو جو خاص لوگ تھے ان کی وجہ سے جو ہے خان صاحب نے قبضہ کیا ہوا تھا ان کی حکومت اچھا چلے سٹوڈیو اچھا چلے سٹوڈیو ذرا دکھائیے کیا بیان ہے اچھے جی پی ڈی ایم کی حکومت اٹھائیس نوویم کے بعد شروع ہوئی اس سے پہلے عمران خان کے سرپرست موجود تھے تو کون سے سرپرست موجود تھے ذرا یہ تو پتہ چلے کیونکہ باجوہ صاحب نے تو کچھ اور کہا سٹوڈیو کیا کہا باجوہ صاحب نے اٹھائیس نوویمبر کو باجوہ صاحب ریٹائر ہوئے اس سے پہلے تک تو وہ خود تھے اور اگر وہ واقعی سرپرست تھے خان صاحب کے تو نو دس اپریل کی رات میں جو کچھ ہوا وہ کس طرح ہوا جبکہ باجوہ صاحب نے تو خود ہی جاوید چودری صاحب کو بتا دیا گیا کہ انہوں نے اپنا امیج قربان کر کے بھی عمران خان کو حکومت سے اٹھا دیا کیونکہ عمران خان ان کے نزدیک قوم کے لئے اچھے ثابت نہیں ہو رہے تھے یہ تو باجوہ صاحب نے کہا ہے اور بتائیے اور کیا بات ہوئی ہے چلے جی آپ کی بات سے تو جو مجھے لگتا ہے کہ یہ جو بی بی صاحب ہے یہ کوئی بھوگیں ہی مارتی ہیں ان کو سمجھ نہیں آتی ہے حکومت ان کی اپریل کی آئی بھی ہے کہتی ہیں جی کہ ہماری اٹھائیس نومبر سے آئی ہے اب وہ پھر انہ نے نیا شوشہ چھوڑ دیا ہے کہ پہلے اسٹیبلشمنٹ کے گھوڑے پہ سے اتار دیا گیا تو اب عدلیہ کے سر پہ سوار ہو کے آنا چاہتے ہیں یہ میرے اسٹیبلشمنٹ نے ہاتھ کھیچا ہے تو عدلیہ کے گھوڑے پہ آئے تو دیکھئے جی میں آپ کو اس کے بارے میں یہ بتاتی ہوں کہ عدلیہ نے تو اگر کب سے ساتھ دیا ہے یا نہیں دیا ہے عدلیہ نے بلکل اسی طرح سے عدلیہ نے وہی فیصلہ کیے ہیں میرا خیال میں چار کل ملا کے فیصلے کیے ہیں جو کہ پی ٹی آئی کے فیور میں لگتے ہیں اور وہ بھی وہ فیصلے ہیں جو بالکل آئین کے مطابق ہیں جبکہ سارے جتنے بھی دوسرے فیصلے ہوئے ہیں وہ بالکل ہی پی ٹی آئی پی ڈی ایم کے لیے ہیں بلکہ شریف خاندان کے لیے اور زرداری کے جو کیسز ہیں ان کو معاف کر آکے ہوئے ہیں یہاں تک کے نو نیپ کے جو ہیں وہ لاز تک بدل دیئے گئے اب آپ یہ دیکھئے نا کہ شہباز شریف صاحب کے داماد ان کے اوپر جی ہے وہ ڈیلی میرر کی بات ہوئی کہ جو ارث کو ایک کے جو زلزلے کے متاثرین کے لیے امداد آئی تھی وہ پیسے کھا گیا اس میں سے ٹھیک ہے نا جی وہ ان کا مکمکہ کرا دیا گیا اور ان کی پری آرسٹ بیل ہو گئی اتنے بڑے کیس کے اوپر وہ سارا کیس ہی ختم کروا دیا گیا ان کا آگے سے کروڑوں کے غبن کے لیے پیش شہباز شریف کے اپنے بیٹے کے اوپر کیس تھا تو وہ ملک سے فرار تھے ان کی پہلے تو وانٹڈ ہونے والے انسان کے اوپر سے پری آرسٹ بیل مطلب یہ کہ گرفتاری سے پہلے ان کی جو ہے وہ بیل ہو گئی جبکہ ان کے پر کروڑوں کے غبن کا جو ہے وہ الزام تھا دوسری طرف آپ یہ دیکھئے کہ شیخ رشید صاحب نے اتنی سی بات کہہ دی کہ جی ہاں زرداری صاحب جائے وہ پیسوں کی ہیر پیر کرتے ہیں اور جہاں پہ کوئی پیسے دیے جاتے ہیں وہ زرداری صاحب اس میں نام ہوتا ہے تو اگر خان صاحب نے یہ کہہ دیا کہ ان کے اوپر اساسینیشن کا جو اٹیمٹ ہے یا جو اساسینیشن کی بنائی جا رہی ہیں پلانز وہ ان میں بھی پیسے جو ہیں وہ زرداری صاحب نے دیئے ہیں تو بھائی زرداری صاحب نے تو دیئے ہیں پیسے سندھاوس میں بھی دیکھا ہے ہم نے وہ اتنی سی بات کہنے پہ ان کا ایک مری کے کورٹ سے ان کی بری کرات کر دیا جاتے ہیں ان کو تو اسلام آباد میں ہو جاتا ہے یہی حلی مادل شیخ کے ساتھ ہوا ہے یہی سب کچھ جو ہے وہ شہباز گل کے ساتھ ہوا ہے یہ کچھ ہمارے افواد چودری صاحب کے ساتھ ہوا ہے کہ ایک ایک یہی ہمارے سینیٹر سواتی کے ساتھ ہوا ہے کہ ایک لفظ پہ ایک جملے پہ ایک ٹویٹ پہ ان کو جو ہے وہ حراسہ کر آ جاتا ہے ان کو نہ صرف آبڈکٹ کیا جاتا ہے ان کو میں یہ بھی نہیں کہوں گی کہ ان کو آریسٹ کیا جاتا ہے ان کو آبڈکٹ کیا جاتا ہے اور ان کو غیر آئینی غیر قانونی طریقے سے رکھا جاتا ہے جبکہ صرف چار صرف چار ایسے کیسز ہیں جو کہ کوٹس نے پی ٹی آئی کے فیور میں دیا وہ بھی پی ٹی آئی کے فیور میں نہیں دیا وہ جو ہیں وہ آئین کے مطابق دیا گیا کیونکہ اگر وہ نہ دیے جاتے وہ فیصلے نہ دیے جاتے تو وہ تو بالکل ہی آئین شک نہیں تھی ابھی یہ جو آخری فیصلہ تھا دو ہزار تیس والا فروری میں جو ہوا ہے کہ نوے دن کے اندر اندر الیکشن کرانے تو یہ تو آئین نے کہا ہے نا تو کسی جج نے تو اپنی طرف سے کوئی فیصلہ دیا ہی نہیں ہے تو آپ بتائیے مجھے کہ اس میں کونسے ہائی کورٹ کی یا کونسی جو ہیں وہ کوٹوں کے کوٹ کے گوڑوں پر سوار ہونا چاہ رہے ہیں پی ٹی آئی والے بہت تو باجی آپ کی بالکل پتے کی ان کا میرے کرزے بڑا ہے اور حکومت والی بات ان کی جوٹ ہے کہ ان کے عربے روپے کے معاف ہوتے ہیں لیکن ندلیہ کے گوڑے پہ نانسان میں جو کام کرتا ہوں میں جا کے سمجھاتا ہوں بولے وہ یہ باتیں پھر میں لے کے آتا ہوں اگلے ہفتے آپ کے پاس اور سوال تاکہ آپ ہم جیسے عام آدمیوں کو سمجھا سکیں کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے تاکہ ہم صحیح بدے کے ساتھ چلیں بلکل اور آپ اپنے دوست بولے کو یہ ضرور بتا دیجئے کہ جھوٹ بولے قوہ کاٹے کٹ موسیقی